اس بیچ بڑی خبال لکھنووش مل رہی ہے جہاں پر لکھنوو میں سربدلی بیٹھک جاری ہے بدا دے کی بدھان سبھا میں بدھان سبھا ادھیاکشتہ ستیس مہانہ کی موجودگی میں ان کی ادھیاکشتہ میں یہ سربدلی بیٹھک جاری ہے سنسدی کاریمنٹری سوریش خرنہ بھی بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں اور اتر پردیش بدھان سبھا کی سربدلی بیٹھک جاری ہے بدا دے کی سپھا کے مکھے سچے تک مہانوش پانڈے بھی بیٹھک میں موجود ہیں مکھمنٹری آدھیتناتھ اکھلیش یادب دونوں نیتہ اس بیٹھک میں موجود نہیں ہیں علاقہ مکھمنٹری یوگی آدھیتناتھ بھی شامل ہونے بالے تھے لیکن کوئی بجھے آجانے کے چلتے مکھمنٹری یوگی آدھیتناتھ اس سربدلی بیٹھک میں شامل نہیں ہو پائے ہیں اکھلیش یادب کی جگہ سپھا سے مہانوش پانڈے موجود ہیں تو بہی راجہ بھئیہ نے اور عمرکاس راز بھر بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں اب بتا دیں کہ سربدلی بیٹھک میں کارے منٹرنا بیٹھک میں سماجبادی پارٹی نے اپنی بات رکھی ہے کہا کہ دیش کوئے سب سے بڑے سماجبادی نیتہ بولائیم سنگھ یادب کو سردھانجلی دینے کی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ سدن میں ان کے پرتی سردھانجلی پرکٹ کرنے کے بعد کوئی کارے نہ ہو تو یہ بڑی خبر لکھنو سے مل رہی ہے جہاں پر لکھنو بھدھان سبھا میں سربدلی بیٹھک جاری ہے اور اسے خبر پر ادھیک جانکاری دینے کے لیے ہمارے کرسپونڈنٹ سینئر ایڈیٹر ششانک سریباستب جی ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں سر آج بھدھان سبھا کی سربدلی بیٹھک کی گئی ہے اور کل سے بھدھان سبھا کا جو ستر ہے شیطکالین ستر وہ بھی شروع ہونے بالا ہے اس کو لیکے کیا کچھ اپڈیٹ ہے اور کیا کچھ بیٹھک میں نکل کر سامنے آیا ہے سر میں اس پر اپ کو اچھو کرنا چاہوں گا کہ پانچ تاریخ تاریخ تین دیوشی ورحال سبھا کی ستر لیگ ستر کو بلایا گیا ہے جس میں پانچ تاریخ 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 بجیل پیش کیا جائے گا جس کو لے کر کی سبتہ فردیس سرکار نے اس پر اختر کو بلایا ہے ستر لیگ ستر لیگ ستر بلایا ہے اور مکھی منتری یوگی عزتزاد خلال گوراکپور میں ہیں وہ ابھی جو نہیں پائے ہیں یہ دونوں لوگی تردلی بیٹک میں موجود رہی ہیں بیٹک میں ویڈانس تب آرکت شپیس مہانا موجود ہیں سردلی اکارے منتری شویز پرنا بیٹک میں شامل ہو چکے ہیں یوگی ویڈانس تب آرکت اپ شروع ہو چکے ہیں سماجیدی پارٹی کے مکھی تسلے تک منوش پاندے ہی موجود ہے سماجیدی پارٹی کے مکھی تسلے تک دل کے نیتا ہے ملوش پاندے پور کیبک مطری ہے وہ یہاں پر موجود ہے سماجیدی پارٹی کے طرف سے وہ یہاں پر ہیں سامطور سے راجہ بھائیہ وہ اپنے دل کی طرف سے یہاں پر موجود ہے اور سبھاسپا پر امراکت راجباری بیٹک میں موجود ہے بیٹک میں سردلی بیٹک کی شروع ہو چکی ہے اور شروع اس بیٹک میں تب سے پہلے ملائن سنگ یادہ اور نیتا جی کو شردان جلی دیکھئے اور سامطور پر آج بھی سردلی بیٹک کی آہم سہمتی سے بنای جاتی ہے کہ بیپکشیوں کو سکتا پکش بدان سباہ اگرش کے موجودگی میں سردلی بیٹک میں ہونے والی جو مطلعائیں ہیں جو چنسل رہے اور جس پر یعنی جو بجٹ آنا ہے اس پر سردلی بیٹک سے لے کر آہم سہمتی بیٹک ہے سوال یہ ہے کہ سر ان تین دفعیہ جو شرطر سروع ہونی بالا ہے اس میں کون کون سی بدھائک ہے جو پاس ہو سکتے ہیں پرشتابیت ہو سکتے ہیں اور جو انپورک بجٹ بھی پیش ہونے بالا ہے اس کو لے کر کیا کوئی سبڈیٹ ہے سر دیکھے مانی شکر آپ کو اس پرس کرنا چاہیے ہوگا کہ مکھے بات اگر دیکھیں جائے تو تک دیش میں ابھی گلوبل سمیٹ ہونے والی ہے جس کو لے کر کے انپورک بجٹ اسی لئے لائے گیا آج اس کا جو مکھے میں جنڈا رہے گا اس کا کینڈر بند جو ہے وہ انپورک بجٹ کو لانے کا گلوبل سمیٹ کے لئے ایک بڑی بجٹ کا پیٹارہ یعنی رائے سرکار کھولے گے جس سے وہ انپورک بجٹ کیا جا سکے گا ویکاز کی پریوجناہوں پر جو بقایار آتی ہے 600 کرونوں پیس سوچنائے بھاگ کا بھاگ ہے جس کی وجہ سے پیمنٹس نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو لے کر کے بھی سوچنائے بھاگ میں بھی جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھا جائے گا جس سے پرانے پیمنٹس ہو سکے ہیں اور آنے والے سمیٹ میں جو بجٹ بچا ہوا ہے یعنی جو بیبھاگوں کے بجٹ پچے ہوئے ہیں ان میں زیادہ بجٹ کو بھایا جائے تاکہ آنے والے سمیٹ میں اس سے پرانے پیمنٹس ہو چکے انپورک بجٹ میں لوگ آ سکے اور ساپ طور پر جو پرانے پیمنٹ پکایا ہے لوگوں کے وہ پیمنٹ بھی کیا جا سکے اس لیے انپورک بجٹ کی بیوکتہ کی گئے لگبک 4350 کرون روپے کا بجٹ کی بات نہیں جا رہی ہے کہ لگبک کتنے کا بجٹ آنے کی سمبھاؤنائے ہیں لیکن اجتر روپ سے یہ بات کبھی کل کے بعد ہی کلیے رکھائے گی کیونکہ کل آج سکھ سمیدنا ہو گئی ہے اور کل پہ پورا بجٹ پر چنچہ ہوگی اور سو بجٹ پاس ہوگا اور راجبال کے اپرادر کے بعد میں مکہ بندی کے اپرادر کے بعد میں یہ بجٹ کی پرتیت سماتے جائے گی پانچ چھ ساتھ یہ تین دن بجٹ رہے گا اور شیط کاللن ستر کو اسی لئے بڑھایا گیا جی بلکو ساتھ تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت سکریہ تو اس بیچ بڑی خبر لکنوش مل رہی ہے جہاں پر بدھان سبھا میں سربادلی بیٹھک بلائی گئی ہے اور فیلحال یہ سربادلی بیٹھک جاری ہے بتا دے کی تین دن تک ہوتر پردیش بدھان سبھا کا ستر شمبار سے شروع ہونے بالا ہے اسے شیط کاللن ستر کو لکر یہ سربادلی بیٹھک بلائی گئی ہے بتا دے کی یوگی سرکار اس تین دن ستر میں انپورک بجٹ بھی لانے بالی ہے اس کے علابہ گلوبل انوپورک بجٹ کے آیوجن کی تیاری کی دھنراشتی کی بیوشتہ بھی یوگی سرکار اس بیدھان سبھا ستر میں کرنے بالی ہے بتا دے کی دسمبر میں اتر پردیش میں نگر نکائے چناؤ بھی ہو سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اور بتا دے کی انپورک بجٹ کی گوشنا بھی ہو سکتی ہے بڑی خبر اس بکت کی لکھنوکش مل رہی ہے جہاں پر بیدھان سبھا میں سربادلی بیٹھک فلحال جاری ہے